How to clear all cache files in Windows 10 اور Windows 11 آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے کمپیوٹر سے temporary files کو cache file کو delete کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ انہیں کافی عرصے تک delete نہیں کرتے تو اس طرح سے آپ کی کمپیوٹر کی performance کافیات تک متاثر ہو سکتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان cache file کو کس طرح سے delete کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے start button پر جا کر یہاں سے run command میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے type کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر enter button press کریں گے continue کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری cache file آپ کے سامنے آ چکی ہیں آپ نے control A سے ان کو select کرنا ہے اور ان تمام files کو آپ یہاں سے delete کر دیں جتنی ہو سکتا ہے آپ ان files کو یہاں سے delete کر دیں اس کے بعد یہاں سے اس کو close کر دیں اب آپ دوبارہ start button پر جا کر run command open کریں open کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر type کرنا ہے temp اس کے بعد enter button press کریں گے continue کریں گے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری cache file ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں آپ نے control A سے select all کریں اور یہاں سے ان تمام files کو بھی آپ یہاں سے جتنا ہو سکے ان کو delete کر دیں تیسی مدبہ دوبارہ آپ نے start button پر جا کر run command کو open کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے percentage temp percentage type کر کے interpreter press کرنا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ تعداد میں جو cache file ہیں temporary files ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں control A سے ان کو select کریں اور ان تمام files کو بھی آپ یہاں سے delete کر دیں جتنا ہو سکے آپ ان files کو یہاں سے delete کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو بھی close کر دینا ہے جیسے کہ میں تمام files کو delete کر دیتا ہوں کچھ files رہے گی ہیں لیکن آپ نے ان تمام files کو delete کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ یہاں سے start button پر جا کر run command کو open کریں اور یہاں پر اب آپ نے type کرنا ہے clean mgr clean mgr type کر کے آپ نے interpreter press کرنا ہے اس کے بعد یہاں دے سکتے ہیں کہ c drive یہاں پر select ہے آپ نے یہاں سے ok کرنا ہے ok کرنے کے بعد یہاں پر disk clean up آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہاں پر جتنے بھی options ہیں یہاں پر آپ نے check mark لگانا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کافی زیادہ size بھی آپ کو دکھایا گیا ہے temporary files کا جیسے کہ recycle bin میں 2.28 GB ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ok button پر click کرنا ہے ok button click کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے delete file پر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کی جو c drive سے جتنی بھی temporary files بگا رہا ہوگی وہ یہاں سے delete ہونا start ہو جائیں گی تقریباً 5 سے 10 second میں تمام file جو ہوں گی وہ آپ کی c drive میں سے delete ہو جائیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے آسان طریقے سے cache file کو اپنے computer سے delete کیا ہے انہیں delete کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر انہیں delete نہیں کرتے ہیں تو آپ کے laptop جب pc کی performance کافی اتک سلو ہو سکتی ہے تو اس طرح سے cache file کو windows 10 یا windows 11 سے delete کیا جاتا ہے thanks for watching this video